موسیقی اسلام علیکم ایکویرینز میں ہاری سزمی پروفیشنل اسٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سبتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز کے ساتھ سپٹمبر کی تین تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک دو آسٹولوجیکل ایونٹس ہیں دیگر پلانٹی سیٹ اپس کے ساتھ مل کر دیگر پلانٹی پوزیشن کے ساتھ مل کر ان دو نئے ایونٹس کا آپ کی ذات پر گہرہ اثر ہوگا ایک ایونٹ پانچ سپٹمبر کو ہوگا جب وینس نام کا پلانٹ آپ کے ایٹھ ہنگل پر آ جائے گا اور سورج بھی آپ کے ایٹھ ہنگل پر ہے ان دونوں کی کمبینیشن آپ کو کسی حد تک جذباتی کرے گی لیکن یہ پوزیٹیو جذبے نہیں ہوں گے جذبہ بڑھے گا لیکن یہ ایسا جذبہ ہوگا جس جذبے میں آپ اپنے لاؤسز کو ریکاور کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی نفرتوں سے جو نقصانات اٹھا چکے ہیں اس کو رپیئر کرنے میں کوشش کریں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی جلدبازیوں یا غصے کی وجہ سے جن لوگوں کو کھو چکے ہیں جن اپرچونٹیز کو کھو چکے ہیں یا جس سکون کو آپ کھو چکے ہیں اسے ری گین کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح مائنوں میں یہ جو پانچ سپٹمبر سے شروع ہونے والا ٹائم ہے جو چوبیس دن پر مبنی ہے انتیس سپٹمبر تک رہے گا اس سیزن میں آپ اپنی لائف کی غلطیوں کو لاؤسز کو انسلٹس کو یا پھر ڈیمیجز کو رپیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس سے جھولیاں تو نہیں بھریں گی کہ کوئی نئی چیزیں آ جائیں کچھ نئے پروفٹس آ جائیں اس سے یہ ضرور ہوگا کہ جو زندگی کے ناسور بن چکے ہیں جو زندگی کے زخم یا زندگی کے غم بن چکے ہیں وہ ان چوبیس دن میں ریکاور ہو سکتے ہیں اگر آپ کچھ سپیشل کریں اور آپ کے پاس لیڈرشپ کالیٹی بھی ہوگی بکاوز آف سن سپوٹ اور آپ کے پاس دلچسپی بھی ہوگی بکاوز آف وینس سپوٹ تو یہ چوبیس دن کے ٹائم کے بعد جو وینس کی پوزیشن بنے گی وہ پھر آپ کی جھولیاں بھرے گی زیادہ سٹرونگ ہوگی رومینٹک آپ کو کرے گی بہت وہ کیونکہ انہتیس سپٹمبر کے بعد والے وقت میں آپ کو وہ والی فیسلیٹیز ملیں گی وہ سہولتیں ملیں گی وہ تفصیل ان ویڈیوز میں بیان کروں گا دوسرا ایونٹ دس سپٹمبر کو آئے گا جب فل مون ہوگا اور پورا چاند آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہوگا اگر چاند آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہو تو دس سپٹمبر گیارہ اور بارہ سپٹمبر کو آپ جس طرح کی بھی کامیابی کے لیے کوششیں کریں گے ادھر آپ کی دلچسپی بہت ہوگی اگر کوئی ایکویرین سٹوڈنٹ ہے اور اپنی دس گیارہ یا بارہ تاریخ کو اپنی دلچسپی تعلیمی سرگرمیوں میں ڈالنا چاہے تو آپ کے پاس نیچرل فیول ہوگا وہ تعلیمی سرگرمیوں میں اپنے جور دکھا سکتیں گے اگر کوئی بزنس مین اس سیزن میں میٹنگز کرے اگر کوئی بھی ادروائز جیسے کوئی کریئیٹیو آدمی کریشن کرنے کی کوشش کرے کوئی اظہار محبت کی کوشش کرے تو وہ دس گیارہ اور بارہ تاریخ ہیں آپ کے لیے بہت لکی ہیں بائی دس سپورٹ آف مون مون لائٹ آپ کے اندر اعتماد، ٹھہراؤ، اٹریکشن، سپیرچوالیٹی، جذباتی، کیفیت اور پھر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھے انداز سے کر دے گی تو یہ دو نئے ایونٹ ہیں ان دو نئے ایونٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مرکری آپ کے نائن تھے انگل پر ہے یہ ایڈیل فور کمیونکیشن سکلز، یہ ایڈیل فور ہائر ایڈیوکیشن، پبلک ایکٹیوٹیز اور پھر اس کے علاوہ چیزوں کو سمجھ کر میرٹ فول ڈیسیجنز لینے کے لیے یہ فیز بہت اچھا ہے مرکری کا ایکویرینز کے لیے سپیچلی مرکری جب بھی نائن تھہنگل پر آتا ہے یہ کئی طرح کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے آپ کا نظم و ضبط ٹھیک کر دیتا ہے آپ کے اچھے اور برے کی پہچان کو ٹھیک کر دیتا ہے آپ کے اندر نائنصافی کو ختم کرتا ہے اور انصاف کرنے کی تقویت دیتا ہے آپ کے اندر ریگریکٹس کو رپیئر کرتا ہے آپ کے اندر ایکوریسی، اگزیکٹیونیس اور آن ٹائم ڈیسیجنز کی عادت بڑھاتا ہے مرکری اتنا مفید ہے پھر آپ کے لیے پوزیشن آف مارس جو ہے یہ فیفتھ اینگل کی ہے اور یہ آپ کے لیے فیملی ویل فیر، فیزیکل ہیلتھ، کیریئر فیکٹر، کمپیٹیشنز، انویسٹمنٹ اندر پروپرٹیز یہ سب چیزیں مارس کی وجہ سے ملنے اوور آل آپ کے لیے جو سپورٹ آف ٹائم ہے وہ بھرپور ہے بات اس ساری سپورٹ آف ٹائم کے باوجود آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹو گریڈ ہے تو رولنگ پلانٹ کی ریٹو گریشن کچھ تو آپ میں کمیہ لائے گی کچھ آپ کا سٹیمنا اور پرفارمنس ڈیکریز ہوگا کچھ آپ کا یہ خزان کا پیریڈ آپ کی صلاحیتوں میں یا آپ کے ریوارڈز میں کمیہ لائے سکتا ہے کچھ آپ کی پرابلمز اس نویت کی ہو سکتی ہیں کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ سے ہو نہیں پا رہا یہ رولنگ پلانٹ کی ویکنیسز سے عمومی طور پر ہوا کرتا ہے پھر آپ کا جوپیٹر بھی ریٹو گریڈ ہے کہ یہ ایک آخر پلانٹ ہے جو آپ کو انہائنس کر سکتا تھا لکی کر سکتا تھا سلن گینز کی طرف لے جا سکتا تھا لرننگ کپیسٹی انہائنس کر سکتا تھا ٹیچنگ کپیسٹی انہائنس کر سکتا تھا اب اس ریٹوگریشن کی وجہ سے پروبلمز کے آتی ہیں ایک ویریانز کے جو فیور آف ٹائم ہے جو ایکسٹرا فیولنگ ہے جو ایکسٹرا ریزرٹس ہیں وہ تھم جاتے ہیں اور آپ کو صرف جنرل نومنل یا ایوری سے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اس سے ذرا خوپ ڈکریز ہوتی ہے ذرا طبیعت میں رجحان افسردگی کہا جاتا ہے اگر آپ کے ہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو this is a جنرل روٹین ایسا ہوتا ہی ہے بٹ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو that means you are strong اگر یہ ایکسٹرا ہو رہا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے problematic ہوگا اس کو پھر آپ کو artificially ڈیل کرنا چاہیے آسٹرولوجکلی جو ریٹو گریشن سیزن میں ایک ویریان اُلج جاتے ہیں انہیں بلو سفائر پہننا چاہیے اس سے ایک catalyst behavior ملتا ہے جس سے آپ کی strength enhance ہوتی ہے ریٹو گریشن کو recover یا counter کیا جا سکتا ہے spiritual way میں اگر سورہ شمس five times in a day پڑی جائے تو اس سے ایسی blessings مجسر آ جاتی ہیں جو آپ کے دل میں ٹھہراؤ اتمنان یا اعتماد پیدا کرتی ہیں اور یہ ریٹو گریشن سیزن آپ کو بغیر تنگ کیے ہوئے نکل جائے گا لیکن کوئی ایک ویریان ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتی ہے کہ جو یہ سب کر رہی ہو اور پھر بھی اسے کامیابیاں نہ مل رہی ہو تو وہ سیوئر سیچویشن میں ہوتے ہیں ان کو recover کرنے کے لیے پھر شاید یہ والی جو جنرل ریمیڈیز ہیں یہ اتنی افیکٹیو نہ ہو اس کے لیے پھر آپ کو جو اس سے next step remedies ہیں ان کی طرف جانا چاہیے اس کا جو next step of remedies ہیں وہ ایسے publicly نہیں prescribe کیا جا سکتا وہ ذرا سیوئر سیچویشن ہے اس کے لیے آپ کو اپنی personal diagnosis کی طرف جانا چاہیے استالوجنز کے پاس جو personal diagnosis method ہے وہ birth chart calculation ہے اس کے لیے آپ کی date of birth time of birth and place of birth چاہیے ہوتا ہے calculation by birth بھی پتہ لگ جاتی ہے اس وقت transit behavior کیا stars کا وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے and the future میں مستقبل قریب میں کیا کچھ planet disturbances ہو سکتی وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اس سے چیزوں کو find out کرنا tackle کرنا easy ہو جاتا ہے birth chart calculation اگر آپ astrogems کے فورم سے کرانا چاہیں تو یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں aquarium but وہ free forum نہیں ہے hopefully آپ understand کریں گے اگلے ہفتے جو مزید astrological changes آئیں گے ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بروقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا بس اپنی دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اگر صحت اندرستی رہی تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے بروقت researches پیش کروں گا کوئی چیز ایسی جو میں miss کر رہا ہوں اور میں اس ویڈیو میں نہیں بیان کر سکا especially for the aquariums تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں اسے deal کروں اب آخر پر میری دو درخواستیں ایک تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعایں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا ایکوئرین آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے ہردانے کے بعد موسیقی